ایک صحابیہ ہے یا رسول اللہ تنگیہ ہے رزق کے کوئی وظیفہ بتائیں کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے کتنے لمبے چھوڑ کتنے کتابوں میں اڈے اڈے وڈے وظیفے لکھے پہ پڑھ پڑھوں جی مندہ بڑھو جب میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر آپ کی رحمتوں پر سنو یہ کرو میری بات نہیں ہے میرے نبی کے بات تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے آپ نے کہا تو با وضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے کوئی زور لگتا ہے تمہارے ہم تو سردی ہوتی ہی کوئی نہیں کہ بھئی تھنڈا پانی ہے کیسے ہو یہ تو ہمارے لئے مسئلہ ہے کہ بھئی تھنڈا پانی ہے کیسے ہو وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا میں نے کہا چل نماز پڑھے نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں سردی بڑی مراسیوں کو سردی زیادہ لگتا ہے میں نے کہا نہیں آئیتا نماز پڑھا کے چھڑنا ہے میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا لے جو ہی ہاتھ پہ پانی ہے ہوئی ہالے اٹھڈا پانی ہے ہوئی ہالے اٹھڈا پانی ہے تمہارے لئے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کٹھڑنا پانی ہے میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لیں یہ اوپر مصورات لے لیں میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے اللہ تیرے رزق کو کھول دے گا اب یہ اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مار دو تجربہ کرو نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے یقین کے ساتھ کرتے ہیں باوضو رہا کر اچھا باوضو رہنے کے اور فائدے اللہ پیان کرتا ہے شیطان ڈرتا ہے اور وضو ہوگا تو نماز آپ پہ پڑھی جائے گی چلو یار وضو ہے چار فرضی پڑھ لگی ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے تو آپ نے اس سے پوشا تیرے دشمن کتنے کہنے لگا پندرہ آپ نے فرمایا کون کون ہے کہنے کا پہلے تو توڑا ہی نمبر ہے پہلے نمبر تو توڑی نال میرا لگو ہے پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو چوبیس گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے خیر واپس آتا ہوں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر ساری پی آئی اے زندہ ہو جائے گی ساری ایکانومی زندہ ہو جائے گی ساری معیشت زندہ ہو جائے گی پانچ بھی نہیں ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی کہ یہ بس اتنی اتنی لے لو حفظ امانت صدق حدیث حسن خلیقت عفت فی طعمت کیا خوبصورت ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا دیانت داری دیانت داری میرے ملک ادارے کیوں ڈوب گئے دیانت نہیں کھل گئے کھوٹ آگے دھوکہ آگے میرے نبی نے کہا حفظ امانت کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا صدق حدیث کبھی جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بولنا میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ گا میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں صادق اور بولو کیا ہیں کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی جس سے مشہور کیا قابع قوسین بھی تو ہے اوہ ادنا بھی تو ہے واللیل بھی تو ہے سیاہ ظلفوں والا والدہا بھی تو ہے روشن چہرے والا کس سے مشہور کیا صادق امی اگر آپ مجھ سے سوال کرو میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو دو لفظوں میں بتاؤ ساری شریعت کو تو میرے پاس دو لفظ ہیں سچائی اور امانت داری آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ تو میرے پاس دو لفظیں جھوٹ اور دھوکے بازی جھوٹ اور خیانت پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے سچائی اور دیانت داری پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے جھوٹ اور دھوکا یہ بھی بیج کی طرح ہے پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے دھوکا نکل جائے یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے پھر یہ حکومت کے بس کپ نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے یہ مجھے کرنا ہے یہ مجھے کرنا ہے میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے حضرت جریر نے جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے آخری حج پہ مسلمان ہوئے اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کیلا میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا وہ منڈی میں گیا تین سو روپے کا گھوڑا لے کر آیا جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا مالک کو پتا نہیں تھا اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے چار سو کر دوں کہہ کر دوں بڑا حیرانوں کے دیکھنے لگا آپ تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے چار سو کر دوں وہ کہنے لگے کر دوں کہ پانچ سو کر دوں کہنے لگے کر دوں کہ چھ سو کر دوں وہ تھوڑا تھوڑا گھبر آنے لگا وہ یہ چکر کیے سات سو کر دوں آٹھ سو کر دوں وہ کہنے لگے کر دوں حضور تسی لینہ تلو وہ پہ میرا مساکتا نا تسی لینہ لے بھی پیسے بتائے تسی میں نے ترین سو دے ہو میں جاوہاں کہنے لگے اس کو آٹھ سو دے دو اور گھوڑا پان دو وہ حیران خوشی سے چھلانگیں مارتا ہوا گیا تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا میں جب تین سو میں سودا کر کے آیا تھا تو پانچ سو کس خوشی میں بڑھائیں فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت آٹھ سو تھی تین سو نہیں تھی اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں سب کی خیر خواہی شام تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں سلاحیتوں کی کمی نہیں دیانت کی کمی ہے قوتِ عمل کی کمی نہیں سچائی کی کمی ہے حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرائے اس کے خلاف بغاوت ہوئی وہ نہ کام ہو گئی تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے وہ چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے ابن خراش ان کا نام تھا ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوڑ نہیں بولتا حجاج کو پتہ چل گیا سی آئی ڈی سے کے آ گئے تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا اس کو کھانے پہ بولایا انوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا کھانے پہ بولایا اور کھانا شروع ہو گیا باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑک کے بھاگ گئے تھے کوئی پتہ ہے تو ابن خراش ہنس پڑے کہنے کے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے گھر آئے بیٹھے تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا پھر تیرے بیٹوں کا جاؤ سلام ہے تیری سچائی کو تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں مسلمان جھوٹ نہیں بولتا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان گزدل ہو سکتا کہاں کیا مسلمان بخیل ہو سکتا اب نہ کہاں پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا کہاں نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا تو دو باتیں حدیث پاک کی صدق حدیث حفظ امانت یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں ہم نقصان سے نکل کر نفعوں میں آ جائیں گے نفعوں میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے اس ملک میں اتنے خزانے اللہ نے شپائے ہیں اور اس ملک میں اتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں وہ گلکت سے لے کر گوادر تھک اس میں وسائل کی کمی نہیں سچائی کی کمی ہے دیانتداری کی کمی ہے اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے رب تو اللہ ہے دینے والا تو اللہ ہے